شہباز شریف فواد چودری نے جو کہا شہزاد اکبر نے وہ کر دکھایا شہباز کے مشن لندن کو ناکام بنا دیا فواد چودری نے آج بھی نون لیگ کو لڑکارا کہتے ہیں نام نکالنے کے کوئی درخواست نہیں دی گئی بلیک لس سے نام نکالنا دی جی ایف آئیے کا اختیار ہے زبانی باتوں پر ریکارڈ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی شہباز شریف کا نام بلیک لس سے نکالنے پر عدالت جائیں گے نیب کے پاس الزامات کے ثبوت میں ہی شہباز شریف نے کوئی جائدات خریدی نہ ان کی ملکیت ہے اکاؤنٹس میں پیسی آنے کا انصر موجود نہیں کسی کے خلاف الزامات ثابت کرنا استغاثہ کا کام ہے نیب نے تسلیم کیا شہباز شریف نے کک بیکس نہیں لیے اپوزیشن لیڈر کا نام بلیک لس سے نکالنے کا تحریری حکم جاری عمران خان اور شہزاد اکبر تحریری فیصلہ عباق سے سنائے مریم اورم زیب کا چالنج پورے ملک میں لوک ڈاؤن لگ گیا پنجاب، کے پی اور بلوچستان کے بعد سن نے بھی بازار بن کر دیے گئے آخرے دن بازاروں میں خریداروں کا رش رہا ملک بھر میں شاپنگ سینٹرز اور مارکٹس سولہ مئی تک بن رہیں گی پنجاب میں آج اور کل بین العزلہ ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت کرونا کی تیسری لہر مزید ایک سو بیس افراد کی جان لے گئی چار ہزار ایک سو نو نئے مریض ریجسٹرز ملک میں مصفت کیسز کے شرعہ ساڑھے آٹھ پیسد رہی لاہور میں وبا کا زور شرعہ بڑھ کر اکیس پیسد تک پہنچ گئی کراچے میں سب سے بڑے ویکسینیشن سینڈر کا افتتاہ کل ہوگا ایکسپو سینڈر میں یومیہ تیس ہزار افراد کو ویکسین لگائی جائے گی کرونا وائرس کی بگڑتی صورتحال انسی او سی نے تعلیمی اداروں کی بندش میں تئیس مئی تک توسیق کر دی اٹھارہ مئی کو اجلاس میں حالات تجائزہ لیا جائے گا اسد عمر کا کہنا ہے کرونا کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے خطرہ ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے بھارت میں کرونا نے دہشت اور خوف کے پنجے گاڑ لیے ایک روز میں ریکارڈ چار ہزار سے زیادہ امواد مزید چار لاکھ سے زیادہ نئے مریض ریپورٹ کرونا کیسز کی تعداد دو کروڑ انیس لاکھ ہو گئی کرناتکہ، تاملناڈو اور کیرالا میں نئی پابندیاں لگا دی گئیں پڑوسی ممالک نپال، مالدیب، سریلنکا اور تھائی لینڈ میں بھی بابا بے کابو پاکستان اور سعودی عرب کا تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق وزیراعظم کی سعودی ولی اہد سے ملاقات سپریم کارڈینیشن کاؤنسل کے قیام کا معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی پانچ یاد داشتوں پر دستکر جو کام نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں نہ کر سکی وہ پی ٹی آئی نے کر دکھایا دھائی سال میں پچیس خرب اکیس ارب روپے کے نوٹ چھاپ دیئے ملک میں زیرے گردیش نوٹوں کی مجموعی مالیت اکتر خرب تراثی ارب روپے ہو گئی سعود اور ترخواہوں کی ادائیگی کے بعد دفاعی بجٹ کے لیے پیسے نہیں بجے گے حکومت کے شہانہ افراجات اٹھائیس سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں عمران خان نے ہر پاکستانی کو پونے دو لاکھ روپے کا مکروز کر دیا بلاول بھٹو کی حکومتی موشی پالیسیوں پر تنگی سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیت گیا گیا الیکشن کمیشن اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ یقینی بنائے گا الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینے خریدنے کا پابند ہوگا سگر مملکت نے تحفظ والدین آرڈیننس بھی جاری کر دیا والدین کو گھر سے نکالنا قابل سزا جرم ہوگا ایک سال تک قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی شیلنگ، فائرنگ، دھماکے ہوتے رہے مگر تلاوت نہ رکی اسرائیلی فوج کا نماز تراوی کے دران مسجد اقصہ پر دھاوا نہتے نمازیوں پر بم برسائے تشدد کا نشانہ بنایا گیا مگر ایمان کے جذبے سے سرشار فلسطینیوں کے قدم نہ ڈگمگائے اسرائیلی حملے میں دو فلسطینی شہید دو سو سے زائد زخم گو گئے دنیا بھر کے مسلمانوں کی حملے کی نظامت کراچے کلیفٹن میں بڑی واردات کی تحقیقات میں بے شرف اپنی ہی دکان سے سونا غائب کرنے والے جولر آسیب اور وسیب کے نشانہی پر مزید سات کلو سونا برامت آئی جی سندھ کا تفتیشی ٹیم کے لیے پانچ لاکھ روپے انعام کا اعلام